عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک تمام ایام کا صدار ہے اس دن کی گئی عبادت عام دنوں کی نصبت زیادہ اہمیت کی حامل ہے سمزان المبارک میں جمعہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ یا عظیموں کا ورد کیجئے اور اپنی مشکلات کے لئے صد کے دل سے دعا کیجئے مجھے پورا یقین ہے کہ میرا پاک پروردگار آپ کو کبھی بھی نہ امید نہیں کرے گا اس کے علاوہ صلات التص بھی جمعہ کے روز بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پریس کرنا مت بھولئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں اب میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ نماز جمعہ کے بعد یا اثر کے وقت ضرور کیجئے کیونکہ یہ عمل خود حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے یہ عمل ہے صلات حاجت جائز خواہشات اور ضروریات کا پورا ہونا انسان کے بنیادی حقوق سے ہے لہٰذا ہر انسان کو کوئی نہ کوئی حاجت یا ضرورت درپیش رہتی ہے اور خدا ہی ہماری حاجات پوری کرنے والا ہے لہٰذا اس کے حضور دو رکت نفل پڑھ کر التجا کرنے کو صلات حاجت کہا جاتا ہے اللہ کے اکثر بندے حاجت کے وقت صلات حاجت پڑھتے ہیں اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں ابودعود میں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو اللہ کے حضور دو رکت یا چار رکت پڑھتے اور دعا کرتے حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکت میں صورت فاتح اور تین بار آیت القرصی پڑھے اور باقی تین رکتوں میں صورت الفاتح اور کلولہ حد اور ایک ایک بار کلعاؤز بی ربن فلک اور کلعاؤز بی ربن ناس ایک بار پڑھے تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں چار رکتیں پڑھیں حضرت مشایخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا صاحب حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بینائی کے لیے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے اس صحابی رضی اللہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور دو رکت نماز پڑھو اور دعا مانگو چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی بینائی لوٹ آئی یہ عمل آپ بھی ضرور آزمائیے اپنے سچے اور پاک پروردگار پر کامل یقین رکھ کر یہ عمل کیجئے انشاء اللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ تعالی آپ کا حمیہ ناصر ہو